بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان و صدیق جان میرے ساتھ موجود ہیں کیا عمران خان شہباز گل سے ناراض ہیں یہ میں نے کیپشن جو ہے تھمنیل کے اوپر یہ جملے لکھیں اور سب سے بڑا سوال بھی یہ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو مشکل میں ڈال دیا شہباز گل نے کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ شہباز گل نے جو کچھ کہا وہ عمران خان یا پی ٹی کی طرف سے دی گئی لائن نہیں تھی بس انہوں نے کہہ دیا اب انہوں نے پلان کر کے کہا کوئی منصوبے کے تحت کہا بس کہہ گئے عمران خان کیا سمجھتے ہو کیا وہ واقعی شہباز گل سے ناراض ہیں شریف جان کیا خبر ہے کیا عمران خان ناراض ہے دیکھیں میں آپ کوئی چیز بتاتا ہوں عمران خان صاحب کی ایک بات میں تین بر بتا چکا ہوں اور یہ چوتھی بر بتا رہا ہوں اور وہ مجھے بات یاد آگئے کہ تحریک انصاف کے ایک آمرہ نما ہے وہ جب تحریک انصاف میں نہیں تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ عمران خان یہ ایک ہی تگریر رٹی رٹائی کرتے ہیں بار بار تو وہ بڑے خلاف ہوا کرتے تھے اس بات کر سر وہ ٹویٹ بھی کرتے تھے یار کوئی بات نہیں تھی کہتے ہیں جب میں تحریک انصاف میں آیا اور خان صاحب کے ساتھ میں نے ملنا شروع کیا اور بیٹھنا شروع کیا تو پھر مجھے اندازہ ہو کہ یہ بہت بڑی سائنس ہے کہ عمران خان کچھ چیزوں کو اتنا زیادہ دہراتے ہیں اتنا زیادہ دہراتے ہیں کہ اس کو بیانیاں بنا دیتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہو جاتے ہیں لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے ابھی آپ حلقوں میں جا کے جب مائک لوگوں کا آگے کرتے ہیں نا ایسا لگتا ہے عمران خان بول رہے ہیں پورے پورے جملے میں کوئی یاد ہے اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایک دوست ہو جاتے تھے علمدار نقوی بڑا ایسے سے میرے رابطہ نہیں ہوئی ایک بڑے اچھے شاعر تھے تو وہ اپنے ہر مشاعرے میں ایک ہی غزل سنایا کرتے تھے بار بار تو اس کا مطلع تھا کہ زبان زندگی سے ذائقہ کس نے اٹھایا ہے میری مجبوریوں سے فائدہ کس نے اٹھایا ہے میری آنکھوں میں کس نے رکھ دیئے ہیں یہ گھنے جنگل میرے آگے سے میرا راستہ کس نے اٹھایا ہے اچھا اب اس بات کو ہو گئے ہیں کوئی بیس سال یا اس سے بھی زیادہ تو مجھے غزل یاد ہے بڑی عمر ہے تو یہ غزل مجھے بھی تک یاد ہے یعنی آپ یہ سوچیں یہ بات ہے انیس سو اٹھانوے نینانوے کی کتنے بیس سال ہو گئے نا بائیس تیس سال ہو گئے تو ہم اس وقت کالج میں نینے آئے تھے تو ابھی تک غزل یاد ہے تو عمران خان ہم ہم سے پوچھتا تھا کہ ایک یہ غزل یاد سنایا تھا ہم تو ہر مشاعرے کے لئے نئے غزل لکھے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا تمہاری غزل لوگوں کو کوئی یاد ہے میں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے تو کہتے ہیں بھائی یہ میری غزل میری پہچان ہے ہر بندے کو یاد ہے تو میں اس لئے ضرور سناتا ہوں میں نے عباس تابش آپ کو بھی دیکھا وہ جو ان کی پہچان ہے غزل وہ ولی ضرور سناتے ہیں کہ میری ایک مدد سے میری ماں نہیں سوئی تابش تو وہ ان کی پہچان ہے تو یہ بالکل صحیح ہے اور یہ میں نے خود فیل کیا کہ جب میں حلقوں میں جا کے لوگوں کی سامنے مائے کرتا ہوں تو لوگ وہ بولنا شروع کرتے تھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان بول رہے ہیں ان کی جملے تک یاد ہے اچھے اس میں میں دو چیزوں کے اضافہ کروں گا ایک جو بھی چودری صاحب نے ایک والم لکھا تھا آج سے کوئی دو تین ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان سے جو بھی اختلاف ہو لیکن وہ بیانیاں بنانا جانتا ہے انہوں نے بہت سے جملے لکھے کہ یہ جملے انہوں نے کہے اور اس کے بعد وہ بیانیاں بانیاں اسٹیبلش ہو گئے اور سناجزہ نے شاعر کی بات سنائی تو babaly ایک خطیب تھے وہ نا دس محرم کو خطاب کرنے کے کہیں پہ تو کھتاب سننے والے تو انہوں کو بڑے پسند آیا انہوں نے کہا اگلے سال بھی دس محرم پہ بلا رہا ہے اگلے سال دس محرم پہ ں کو بلایا انہوں نے وہی خطاب کر دیا تو انہوں نے ان کو کہا کہ خطاب کے بعد جب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ سر یہ تو پچھلے سال بھی آپ نے یہی خطاب کیا تھا ایک سال آپ نے وہی کر دیا ہے اوڈی ہے سیم جی انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ ایک سال میں کوئی واقعہ کر بلا بدل گئے تو جو ہے شہباز گل اس میں دیکھیں امنان خان صاحب کی بات جو میں چوتھی بار دوھر آ رہا رہا ہوں وہ کیا ہے امنان خان صاحب کے ساتھ آپ کو بتایا اس ملاقات میں بلکہ آپ تھے جب آٹھ مارچ کو جب تریکی ادم اعتماد جوا ہو رہی تھی اس میں انہوں نے بات کی تھی اور ابھی پھر انہوں نے بنی کا عالم یہ بات کی امنان خان صاحب کہتا ہے کہ جب دو ٹیمیں تگڑی ہونا دونوں اور مقابلہ سخت ہو ٹکر کا مقابلہ ہو پھر کونسی ٹیم ہارتی ہے وہ ٹیم ہارتی ہے جو غلطی کرتی ہے جو ٹیم غلطی نہیں کرتی وہ ٹیم جیت جاتی ہے جب برابر کی خان صاحب کا یعنی انہوں نے ایک ہوتا ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کرنا ایک ہوتا ہے کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے پرسپشن لیتے ہیں جو پرسپشن لیا لوگوں نے وہ یہ لیا ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھیں ہمارے اوپر جو ہے وہ ساری نظریں تھیں ہمارے خلاف کاروائی کے بہانے ڈھونڈے جا رہے تھے تو شباز گل صاحب نے محتاط رہنا چاہیئے تھے ان کو یہ ان کو موقع نہیں دینا چاہیئے تھا اور دیکھیں اس ایک موقع کی وجہ سے کتنا تحریک انصاف ڈیفنسیو پہ گئی جو مرضی تحریک انصاف کے لیے ہیں ڈیفنسیو پہ تحریک انصاف تو یہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو محتاط رہنے چاہیئے تھے لیکن بلکن اسی وقت وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو آپ شباز گل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیئے ان کے اس بیان کے ساتھ نہیں دیکھیں عمران خان نے بڑا محتاط رویہ اپنا ہے انہوں نے کہا کہ شباز گل نے جو بیان دیا ہے قانون کو مطابق فیصلہ ہونے دیں قانون اپنا راستہ خود بناے گا وہ اس بیان کو سپورٹ نہیں کر رہے لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر شباز گل کے خلاف اس پر کاروائی کر رہے ہیں تو جو فواد چودری صاحب نے آجیا ایف ایٹ کے چیری میں کہا کہ مولانا فوش رنمان صاحب نے بھی یہ بیان دیا ہے مریم صاحب نے یہ دیا ہے نواشر صاحب نے دیا ان کے خلاف بھی کاروائی کریں پی ڈی ایم کی اتنے لوگوں نے دیا پھر ان کے خلاف بھی کاروائی کریں تو خان صاحب کہیں نہ کہیں ان کو یہ ہے صحیح کہ شباز گل صاحب آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں اب اس کے نتیجے میں جب وہ باہر آئیں گے تو وہ کیا چیف آف سٹاف برقرار رہیں گے بلکل برقرار رہیں گے یہ نہیں ہے کہ مولان خان ان کو سائیڈ لینگ کر دیں گے یہ ہو اور یہ دیکھیں یہ نا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے آساب کے پر دباؤ ڈالنے کے لئے ان کو وہاں پہ پیغام جاتے رہے شباز گل کو کوئی تمہارا ساتھ کھڑا نہیں ہوا تمہیں ڈس آن کر دیا ہے تمہیں پارٹی سے نکال رہے ہیں یہ فیصل ہو گئے یہ ہوتا ہے جب آپ کو مسلسل سونے نہ دیا جا رہا ہو آپ پہ تشدد ہو رہا ہو ذہنی طور پہ ان کو ٹرچر کیا جا رہا ہو ساتھ آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہو کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا کوئی بندہ نہیں آیا چینلز پہ یہ چلو آیا اور یہ پورا ایک بیانی ہے چلو آیا گا کہ شباز گل کے ساتھ اگر نہیں کھڑے ہوئے تو اور کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ ایک بیانی ہے چلو آیا گیا دیکھیں پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے لوگ آج بھی آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ آئے ہوئے تھے فواد صاحب اور جو فواد صاحب نے تو بڑی سخت پریس کانفرنس بھی کی وہاں پہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو بارہا محتاط بیان دینا چاہیتا موقع نہیں دینا چاہیتا ان کو تو یہ ایک ہے معاملہ اور اس میں اب دیکھیں آج بھی اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے وفت گئی ہوئے تھے وہاں پر اٹیالا میں ان سے ملنے ہیں ان سے سارے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وکیل شکلی ہے وہ آپ دیکھیں فیصل چودری صاحب جس طرح روز آتے ہیں ان کے ساتھ اور وکیلہ کی ٹیم آتی ہے انصاف لائرز جو ان کے کبنگ ہے ان کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ ہائی کورٹ میں ان کے لوگ پہنچے ہوئے جاتے ہیں ہر جگر پہ پہنچے ہوئے جاتے ہیں پارٹی تو ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بارہا یہ موقع ان کو نہیں دینا چاہیے تھا تو شہباز گل باہر کا باہر ہے اچھا شہباز گل صاحب باہر کا باہر ہے اس کا فیصلہ اگلے سولہ ستر گھنٹوں میں ہو جائے گا اس کے بجے یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کر دیئے کل سب نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہیں اس کے بجے یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو نرسانی درخواست مصرد کی ایڈیشنل سیشن جج محمد اطنان خانہ نے وہ ٹھیک کیا ہے تو پھر فیصلہ برکار رہے گا جوڈیشل والا پھر ان کی زمانت کے اوپر فیصلہ ہوگا جو کہ وہ بھی کل ساڑھے بارہ کے لیے اگر یہ عدالت کہتی ہے کہ ہم اس کو ریمانڈ کر رہے ہیں پھر آ جائے گا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس معاملہ اور اگر عدالت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ آپ اوپر آگئے ہم ہی فیصلہ کر دیتے ہیں اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک دی ہے انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریمانڈ غلط تھا اور جسمانی ریمانڈ دینا چاہیے تھا تو ساری نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہیں جس پر فواد چودری صاحب کا جمعہ بڑا امپورٹن تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے شوق لگا جب میں نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ریٹ پیٹیشن انٹرٹین کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا جوڈیشل ریمانڈ کے معاملے میں ایک سیاسی کیس میں تو فواد چودری صاحب نے مایوسی کر دیا تو اب شہباز گل کے اس معاملے سے سبق سیکھتے ہوئے یا آپ نے کہا کہ جیسے کہ وہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو باقی لوگوں کے لئے کوئی ہدایات جاری کی ہیں اگلے ایک ماہ جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ محتاط رہے ہیں موقع نہ دیں کیونکہ دیکھیں بیانات چاہیے حکومت کو یہ ثابت کرنے کے لئے کیونکہ ایک اور ریکوائرمنٹ پوری کی جاری ہے اس سوالے سے ملیقہ بخاری صاحبہ سے بات ہوئی تھے انہیں بڑا اہم پوائنٹ بتایا انہیں نے کہا یہ جو شہباز گل کی گرفتاری ہے میڈیا پروپیگنڈا ہے بیانی ہے یہ ساری جنہیں یہ آرٹیکل سیونٹین ٹو کی ریکوائرمنٹ پوری کی جاری ہے جس میں سپریم کورٹ میں جب یہ ریفرنس بھیجیں گے تو وہاں پہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ فورن پرنڈیٹ پارٹی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے ایسا کہ وہ جسٹیفائی کر رہی ہے یا ڈلیور کر رہی ہے اس فنڈ کے بدلے تو اس میں یہ تھا کہ یہ پاکستان کے استحقام کے خلاف ہے پاکستان کی اسلامتی کے خلاف ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے تو یہ اس کے لئے ریکوائرمنٹ بھی پوری کی جاری ہے تحریک انصاف کو فوج دشمن بھی ثابت کیا جاری ہے تاکہ فوج کے اندر یہ پیغام جا ہے جو حمایت کر رہے ہیں لوگ عمران خان کی جو فوجیوں کی فیملیز ہیں ان کو پیغام دیا جائے ریٹائیڈ فوجیوں کو پیغام دیا جائے لوگوں کو جو حامی ہیں فوج کو ان کو پیغام دیا جائے دیکھو عمران خان تو فوج دشمن ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جس طرح سے لہور حاکی گراؤنڈ میں انہوں نے روند کے رکھ دیا سارے بیانی کو تباہ اور برباد کر دیا ابھی تو وہ سیریز کرنا جا رہے ہیں پوری اور پورے نوالکوں کی بھی الگ سے کیمپین کو شروع کر رہے ہیں اور خود کر رہے ہیں ملکل آپ کو بھی کام پڑھ جائے گا تو چیز یہ ہے چیز یہ ہے کہ یہ ہر طرف سے عمران خان کو گھیرا جا رہا ہے گھیر لیا گیا ہے اور خان صاحب دیکھیں وہی بات کہ غلطی نہیں کرنی بس وکڑ بچانی ہے وہ جو یہی بیٹھ کے چار ہو رہے ہیں اور اس وقت آپ مجھے بہت بہت پوچھ رہے تھے یاکن کیا بے کوفوں والی بات کر رہے ہیں وکڑ تم دیکھتے رہی ہو پتہ تمہیں ہے نہیں اور تم کیا رہے چار ہو رہے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے دیکھیں جاوید میاداد کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے جب مشکل بیہیو کر رہی ہے تو اس وقت ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ وکڑ پہ کھڑے رہو اور جب تم وکڑ پہ کھڑے رہو گے تو رنز آتے رہیں گے وکڑ پہ موجود رہنا ضروری ہے اور والی جو ہے کہ وہ وکڑ نہیں لے پار ہوگا وکڑ پہ کھڑے رہے ہیں وکڑ پہ کھڑے رہے ہیں اور وہ امپائر سے بھی جا کے لڑ پڑے گا امپائر سپریم کورٹ ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں امپائر کوئی اور نہیں ہے تو والی جب امپائر سے بھی جا کے لڑ پڑے گا کہ آؤٹ دو آؤٹ دو فورن فرنڈنگ میں اور اگر امپائر ڈٹ گیا کہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے اور اب تو تھرڈ امپائر کا آپشن بھی ہے لوگوں کو نظر بھی آئے گا کہ آؤٹ تھا یا نہیں تھا تو لوگ بھی بڑے تیز ہو گئے آنکھوں کا اپریشن ہو گیا ہے حافظ جی کے اس لیے بڑا مشکل ہے مجھے لگتا ہے کال کا دن بہت امورٹن ہے اور چھبیس اگستہ ان دن بہت اہم ہے چھبیس اگستہ کو آتھر مللہ صاحب آجائیں گے اور وہ تحریک انصاف والے آئیکل وہی کہہ رہے ہیں جو مریم نواز صاحب نے نہیں کہا تھا پیچھے موڈویٹ ہوا ہے تیری یاد تیری لوڈ پہ آگئی تو وہ تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے آج میں یہ بھی سن رہا تھا کہ کل لگ گیا ہے کیس فورن فنڈنگ کا تو وہ ابھی نہیں لگنا چاہیئے تھا وہ چھبیس کے بعد لگنا چاہیئے تھا لیکن خیر ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی جج باعثت ہوگا لیکن بہرحال جس کے پاس بھی جائے گا امید ہے کہ امرت کی بنیاد پر خیصل ہوگا ٹھیک ہے آپ کی مسکرات سے بھی ختم آپ کی مسکرات سے بھی ختم کر جاتا ہے